سب سے پہلے میں کہنا ہوں کہ پرائیمیسر اپنی زبان پہ ان کو کتنا پڑھ روح کر رہا ہے کتنی گالیاں وہ دیتے ہیں پوشن اور ان کے وزیر اقلیت کے اور مسلمانوں کو اور دوسری اقلیت کو کتنی گالیاں دیتے ہیں انہی کے اپنے وزیر ان کے اپنے گوھر ہیں انہوں نے کیا ایکشن لیا انہوں نے کیا ایکشن لیا ہم کو تہتے ہیں الائنس کے بارے میں ارے آپ خود اور آپ کے لیڈرز بی جے پی کے اور آپ کے منطری پانچ ساتھ سے لگاتار ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں اسلام کو گالیاں دیتے ہیں انہوں نے کیا ایکشن لیا نمبر ون اور کشمیر میں اگر آلہ ملت پر آلہ گلہ آوازیں اٹھتی ہیں اس کے لیے وزیر اعظم اور بھالچپاپ پارٹی ذمہ دار ہیں کیونکہ انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیئے اتنا کارنر پہ کشمیر کے لوگوں کو پوش کیا پولٹیکل لیڈرز کو کشمیر میں پوش کیا کشمیریوں کی آواز بند گئی لیڈر سے اور دورا کے دمکا کے کہ آج لیڈرز مجبور ہو گئے ہیں اس طرح کی بات کرنے کے لیے وہ پرائیم سر اپنے گرہ بہما جھانکے دیکھیں کہ اس کی ذمہ داری ان کو خود قبول کرنا اتنا کانگرس کا منفیسٹو کشمیر سپیسیفک ہے اس باروائیز سو وائی وزیڈ نوٹن پورٹیر اور ارلیر ہمارا اس وقت جو منفیسٹو ہے وہ بڑا انکلوسو ہے وہ پورے ہندوستان میں ہم نے اتنا میں بھی تیس پینتیس پینتی سال ہوئے میں جو ورکنگ کمیٹی میں اتنا ایکزاوسٹیو منفیسٹو ہم نے کبھی نہیں بنایا ہمارے پہلے منفیسٹو میں دیکھ رہا ہوں اتنے سالوں سے جیسے میں نے کہا پینتی سال سے تو میں ورکنگ کمیٹی ہوں ہم ہمیشہ دو لوگ کی ٹیم بناتے تھے ورکنگ کمیٹی جو وہ بناتے تھے ہم اپرو کرتے ہیں اس سال منفیسٹو کمیٹی ہم نے چھتہ مرم جو فنانس مسٹر ہے اس کی سرپرستی میں بیس بڑے لیڈروں کو بنایا تھا آٹھ مہنے پہلے اور ان آٹھ مہنوں کی بیوٹی لگائی تھی کہ پورے ہندوستان میں گھومیں اور چھے مہنے یہ منفیسٹو کمیٹی پورے ہندوستان میں گھومیں وہاں کے کسانوں سے وہاں کے نوجوانوں سے وہاں کے انٹرپیونر سے وہاں کے بزنس میں جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان سے بات کی اور اس کے بعد بننے کے بعد ایک مہنے سے اس میں تیاری وہ تو بن گیا تھا اتنا کوئی دوہزار کا تو اس کو سکویز سکویز کر کے تو جتنے بھی جو ہمارے سیکشنز آف سوسائیٹی ہیں پوری کنٹری کے اس کو کنسالیڈیٹ گیا اوریجنلی یہ دلی میں بیٹھ کے بنتا تھا اس وقت پورے ہندوستان میں گھومنے کے مارے بنا اس لیے یہ ایک سکویز اوپسان اور انکلوسی ایک سکویز آف سکویز ایک سکویز آف سکویز آپ کا مینی فیسٹو بات کرتا ہے آپ سفا پہ کی ڈائیوشن ہم ریویو کریں گے لیکن آپ کی گورنمنٹ نیشنل کانفرنس کے ساتھ اس وقت یہ سٹیپس کیوں نہیں لیے گئے آپ کا معلوم ہے کہ ایک وقت تیار آگیا تھا کچھ دسٹکس میں اسکو لیا جائے اور اگر شاید سال بھر ایک اور رہتے جس طرح تیزی سے حالات ٹھیک ہو رہے تھے بالکل نارملا ہو رہے تھے تو شاید this was a question of just few months more لیکن اب تو پھر آسمان پر پہنچ گئے تو ایک اروج سے لے کر اب نیچے پر zero minimum پر آ رہا تھا militancy اور اس کا ultimate یہ تھا کہ اب سب سے ختم ہو جائے یا کچھ رسٹرکوں سے ہٹا دیا آزاد صاحب آپ کی مجھے پیشترہ still it's asked unconditional dialogue with the separatists but if you remember that Gilani did not allow congress leaders to enter when Pee Chidambra was leading the delegation from Delhi والا they are the losers they are the losers thank you okay but we started don't forget this when I was chief minister first time I think Atma Gandhi's round table conference much before the independence the round table conference started in my period only all the three round table conferences تو ایک اینٹیو کیا ایک اینٹیو کیا اور اس باید موسیقی